محتاط چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو شوکت صدیقی کے اس کا فیصلہ محفوظ چیف جسٹس پاکستان کازی فائزی ساکستر براہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ نے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر سمات کی اس سلسلے میں لیفٹیننٹ جنرل لیٹائر فائز حمید کی طرف سے خاجہ حارس اور شوکت صدیقی کی طرف سے حامد خان عدالت میں پیش ہوئے سمات کے آغاز پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ شوکت صدیقی کے الزمات تسلیم کر رہی ہیں یہ مسترد اس پر خاجہ حارس نے کہا ہے کہ ہم تمام الزمات مسترد کرتے ہیں شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل لیٹائر فائز حمید الزمات کی تردید کر رہے ہیں یہی ہمارا کیس ہے کہ سپریم جیڈیشل کانسل کو پہلے انکوائری کروانا چاہیے تھی اس میں ہمیں فائز حمید پر جرہ کا موقع ملتا ہے چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا انکوائری کی گئی تھی ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے بتایا کہ جب شوکت صدیقی نے تقریر تسلیم کر لی تھی تو انکوائری نہیں کی گئی بعد ازنا عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عبیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا قاسم سوری ملک میں آئینی بہران کی وجہ بنے کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کاروائی کی جائے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی نا اہلی کی کیس کی سماد کی جسٹسلہ میں قاسم سوری کی جانب سے نعیم بخاری نے دلائل دیئے سماد کے دوران نعیم بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری نظر میں تو قاسم سوری کی نا اہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر موستر ہو چکا اس پر لشکری ریسانی کے وکیل نے کہا ہے کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عوضے پر براج مان رہے انہوں نے اسٹے پر عوضہ انجوائے کیا ان سے مرات اور فوائد واپس ہونے چاہیے بعد ازاد عدالت نے قاسم سوری اور لشکری ریسانی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا اور قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اسٹے برقرار رہنے پر ریجسٹرار کو بھی نوٹس کر دیا عدالت نے تین ہفتوں میں ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سماد ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی انتخابات کی حوالے سے کیا سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے اسٹام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ انتخابات کو کبریج کے لیے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے پہلے ہی پاکستان میں ہیں مبسرین اور غیر مبسرین صحافیوں کو انچاس ویزے جاری کیے گئے 32 درخواستوں پر ویزے دینے کا عمل جاری ہے پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی سے تقریبا 24 اجازت ناموں کی درخواستیں پروسس میں ہیں میڈیا کے مختلف اداروں کی طرف سے مجموعی طور پر 174 درخواستیں موصول ہوئی ہیں مرتضی سولنگی نے بتایا ہے کہ غیر صحافی کیٹیگری میں صرف برطانیہ سے 25 درخواستیں پروسس میں ہیں روس کی طرف سے 8 جاپان سے 13 اور کینیڈا سے 5 پارلیمنٹ کی ارکان نے درخواستیں دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ 20 جنوری کی تاریخ گزرنے کے باوجود اب بھی درخواستوں کو دیکھ رہی ہیں چودہ ممالک سے درخواستیں موصول ہوئیں تھی نواز شریف کی معاشی کارکردگی مخالفین کے مقابلے میں بہتر ہے عالمی مالیاتی خبر رسائے دارے بلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق سیاسی مخالفین کے مقابلے میں نواز شریف نے بہترین معاشی کارکردگی دکھائی گزشتہ تین دہائیوں کے دوران نواز شریف نے بہترین انداز میں معیشت سنبھالی سیاسی مخالفین کے مقابلے میں تیس سال میں نواز شریف کی معاشی کارکردگی بہترین رہی بلومبرگ نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ معاشی مشکلات کی درجہ بندی میں نواز شریف نے اپنے سیاسی عریفوں عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی اور بلاول بوٹو زرداری کی جماعت پی پلس پارٹی سے بہترین کارکردگی دکھائی بلومبرگ کے مطابق حالیہ سروے میں عمران خان 57 فیصد اور نواز شریف مقبولیت میں 52 فیصد پر ہے گزشتہ 6 ماہ میں نواز شریف کی مقبولیت میں 36 فیصد اضافہ ہوا اب آمن نواز شریف کو شک کا فائدہ دے رہی ہیں